نحمدہو ونسلی علی صلی اللہ علی کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہل صدری ویسر لی عمری وحلو العقدہ تملی ثانی افقہو قولی رب زدن علم اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا توسر آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب لسنر سے ریکویسٹ ہے کہ سارے لیکچرز غوث سنیں کیونکہ ہر لیکچر میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک میں کہاں کہاں عمر بن المروف اور نحی المنکر کا ذکر ہے کہاں کہاں کس کس آیات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم یہ کام کریں اور یہ ثواب ہوتا ہے سننا سارے کا سارا سننا برکت ہوتی ہے عمل کرنے کو دل چاہتا ہے اور حدیث کا بتایا جا رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو ہر لیکچر میں قرآن اور حدیث کے حوالے دیئے گئے ہیں اس سے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے پھر سے کہ ضرور ہر لیکچر پورے کا پورا غور سے سنیں یقینا یہ سن کے یہ پڑھ کے زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے زندگی جو پہلے گزر چکی اس سے کہیں زندگی بہتر ہو جاتی ہے دین کے معاملے میں تو آج ہم بات کریں گے کہ نہ ہی ان المنکر بلیسان زبان سے برائی کو روکنا زبان یا کلم سے برائی کو روکنے کی استطاعت رکھنے والوں پر زبان یا کلم سے برائی روکنا واجب ہے جیسے کہ سورة الزاریات آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَةً فَعُ الْمُؤْمِنِينَ اور نصیحت کا بے شک نصیحت اہلِ ایمان کو فائدہ دے گی اور سورة القاف آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْعَانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدُ پس اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرتے ہیں یعنی میری وعید سے وعید عذاب اس سے ڈرتے ہیں عذاب کے اعلان سے ڈرتے ہیں سادہ الفاظ میں یہ کہلیں کہ عذاب کے اعلان سے جو ڈرتے ہیں ان کو نصیحت کریں اور نصیحت قرآن کے ذریعے کریں تو اسی لیے یہ بھی دیکھیں کہ ہر لیکٹر میں قرآن کا حوالہ دے دے کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کیونکہ قرآن پاپ کے ذریعے نصیحت زیادہ دلوں پہ اثر کرتی ہے اور سورة الانقبود آیت نمبر فورٹی سکس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تُجَادِلُوْ اَحْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِيْهِ اَحْسَنِ اور نہ بحث کرو اہلِ کتاب سے مگر امدہ طریقے سے کہ جنگ و جدل نہیں کرنا جھگرا نہیں کرنا امدہ طریقے سے خسنِ سلوک سے میٹھی زبان سے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو اور سورة الانقبود آیت نمبر فورٹی سکس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اشعاد مبارک ہے دعو اِلَا سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَتِ وَالْمَعُ عِضَاتِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْهِ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ بِمَعُمْ ذَلَّ آن سَبِيلِهِ وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحتَدِينَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور امدہ نصیحت کے ساتھ اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے سے جو بہترین ہو تمہارا رب خوب جانتا ہے راہی راست سے بھرکا ہوا کون ہے اور راہی راست پر کون ہے حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روائد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسرہ، قیسر، نجاشی اور تمام بادشاہوں کے نام خط لکھے جن میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اس سے مسلم نے روایت کیا ہے جو شخص ہاتھ یا زبان سے برائی کو روکنے پر قادر نہ ہو اس پر کم از کم دل سے برائی کو جاننا واجب ہے چنانچہ سورة الانعام آیت نمبر سکسٹی ایج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا وَعَيْتَ الَّذِينَ يَخُودُونَ فِي آيَاتِنَا فَعَارِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّقَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْضَتِّكْرَمَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ اور جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر باتیں چھانٹ رہے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ حتیٰ کہ وہ اس گفت کو کچھ ہوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں اور اگر کبھی شیطان تجھے یہ حکم بھلا دے تو یاد آتے ہی ایسی ظالموں کے پاس نہ بیٹھو بلکہ اس سے الگ ہو جاؤ تو جو ظالم ہوتے ہیں جو نافمان ہوتے ہیں کفار ہوتے ہیں وہ بات کو نہیں سمیتے ان سے اس وقت جگرہ کرنا بالکل فضول بات ہے تو دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی فرمایا کہ ان میں بیٹھیں ہی نہ آپ تب تک کہ وہ اس بات کو بدل کے ان فضول باتوں کے بدل کے ولگوی باتوں کو بدل کے اور باتوں میں نہ لگ جائیں تب تک آپ وہاں نہ بیٹھیں ان کے ساتھ نہ بیٹھیں حضرت سلمان بن عقو رضی اللہ تعالی عنہ ہمہ کہتے ہیں جب ہم نے مکہ والوں سے صلحہ دیبیہ کر لی تو مسلمان کافر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آنے جانے لگے میں ایک درخت کے پاس آیا اور اس کے نیچے سے کانٹے صاف کیے اور اس کے تنے کے پاس لیٹ گیا اتنے میں مشرقین مکہ میں سے چار آدمی میرے پاس آئے اور اپس میں گفتگو کے دوران صلو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھرا کہنے لگے مجھے سخت گسایا اور میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور کسی دوسرے درخت کے نیچے چلا گیا کہ ان میں استطاعت نہیں تھی کہ ان سے لڑتے جھگرتے اگر ایسا ہوتا تو خدا نخواستہ انہیں وہ کوئی نقصان بھی پچھا سکتے تھے کیونکہ وہ زیادہ تھے کہ وہ زیادہ تھے اور وہ اکیلے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے اٹھ کھڑا دوسرے درخت کے نیچے آگے اور یہ مسلم میں موجود ہیں تو دل سے ورائی کو ناپسند کرنے والا بھی ورائی کے وغال سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی حضرت عورس بن عمر قندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سروائیت ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں کوئی گناہ کیا جاتا ہے اس وقت وہ شخص وہاں موجود ہو اور اس گناہ کو ناپسند کرے اور دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسے ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کو برا لگا اس کا معاملہ ایسا ہے جیسے اس نے وہ گناہ ہوتے نہیں دیکھا اور سزا سے بچ گیا دوسری طرف جو شخص وہاں موجود نہیں تھا لیکن اس گناہ سے راضی ہوا تو وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے خود گناہ کو دیکھا اور اس کا عذاب مول لے لیا اسے ابو دعوت نے روایت کیا کسی کے گناہ کو پسند کرنا اس کے گناہ سے راضی ہو جانا خوش ہونا حالانکہ آپ وہاں موجود بھی نہیں تھے تو یہ بھی جائز نہیں ہے مثال کے طور پہ ڈانس وغیرہ ہے تو آپ خود تو نہیں کر رہے اور آپ وہاں پہ موجود بھی نہیں جہاں پہ ڈانس ہو رہے ہیں لیکن آپ کو پسند ضرور ہے ٹی بھی لگتا ہے تو آبر شوقتے دیکھتے ہیں ڈانس وغیرہ تو یہ تو مثال دے رہی ہیں اس کے علاوہ اور بھی ایسے گناہ کے کام ہیں تو آپ کو اگر پسند ہیں آپ وہ دیکھ کے آپ کا دل لگتا ہے آپ کا دل خوش ہوتا ہے اور آپ ان کو شوق سے دیکھتے ہیں تو یہ بھی جائز عمل نہیں ہے ابن مازع کی روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندے سے مختلف سوال کریں گے حتیٰ کہ پوچھیں گے جب تو نے برائی دیکھی تو اسے کیوں نہ رکھا آدمی کوئی جواب نہیں دے پائے گا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اسے جواب سکھ لائیں گے اور وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں نے تیری جہمت کی امید رکھی اور لوگوں سے الگ رہا تو کیونکہ وہ برا جانتا تھا گناہ کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے دل میں ایسی بات ڈال دی جو کہ کہہ کے وہ بری ہو سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نراضگی سے بس سکتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے تیری جہمت کی امید رکھی اور ایسے بری لوگوں سے میں الگ بھی رہا تو اتنی اچھی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی انسان کو سکھائیں گے جو الگ رہے گا کوشش کرے گا برائی سے الگ رہنے کی تو جو کوشش ہی نہیں کرے گا تو اس کو پھر ایسے کلمات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں سکھائیں گے اور اس وقت جب کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے سوال کریں گے اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا تو حکمرانوں کی برائیوں کو ہاتھ یا زبان سے بدلنے کی قدرت نہ ہو تو کم از کم ان کی برائیوں کو دل سے برا جاننے میں بھی لجات ہے انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کہ مسئلہ مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محتیمہ سروایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہارے اوپر ایسے حکمران مقرر ہوں گے جن کے بعض کام تمہیں اچھے لگیں گے بعض برے جس نے ان کے برے کاموں کو دل سے برا جانا وہ گناہ سے بری الزمہ ہو گیا جس نے زبان سے برا کہا وہ بھی اللہ کی پکر سے بچ گیا لیکن جو ان کی برائی پر خوش ہوا اور ان کے پیچھے لگ گیا وہ ہلاک ہو گیا تو کسی حاکم کو امپریس کرنے کے لیے اسے خوش کرنے کے لیے اس کی برائی کو اچھا نہ جانا جائے آئی کے معاملے میں ان کی ہرگی سکوٹ نہ کی جائے اور جو اچھا کام کرتے ہیں تو ان کی حوصلہ ضائع بھی کی جائے تاکہ وہ مزید اچھا کام کریں اور ان کا ساتھ بھی دیا جائے ان کی مدد بھی کی جائے کوئی بات جو کوئی ہاتھ سے بھی نہیں رکھ سکتا زبان سے بھی نہیں رکھ سکتا کسی طرح بھی رکنے کی اس میں طاقت نہیں استطاعت نہیں لیکن وہ دل سے برا ضرور جانتا ہے تو وہ انشاءاللہ بری ارزمہ ہے لانکہ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ حدیث بتائی گئی تھی لیکن دوبارہ سے بتا دیتی ہیں تاکہ اچھی طرح سے یہ حدیث ذہنشین ہو جائے کہ نبی اپرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص برائی دیکھے اسے چاہیے کہ وہ برائی کو ہاتھ سے رکھے اگر ہاتھ سے رکنے کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے رکھے اور اگر زبان سے رکنے کی بھی استطاعت نہ ہو تو اسے دل سے برا جانے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھے زیادہ سے زیادہ ہم سے دین کا کام لے لے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں عمرنہی کا کام کرنے یعنی نیکی کا کام کرنے اور برائی سے منع کرنے کی تفریق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ و بالعالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی